محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسال کے دوزو سال بعد بادشاہ تعمر کو آپ نے خواب میں ترکستان کی فتح کی بشارت دی جب بادشاہ تعمر فتحیاب ہوا پھر اس نے آپ کی مزار پر حاضری دی اور آپ کی مزار پر ایک عالی شان مقبرہ تعمر کروایا آپ حضرت محمد بن حنفیہ بن مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی نسل سے ہے آپ سے طریقت کا یسوی سلسلہ جاری ہے جو بہت جلد ترک زبان بولنے والے علاقوں میں فیل گیا خواجہ احمد یسوی کے کلام کا نام دیوانِ حکمت ہے آپ نے اپنے دیوان میں بہت ساری مشہور حمدِ باری تعالی ناتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منقبت اور مناجات لے کے ہیں آپ کا مزار مبارک ترکستان خزاکستان میں مر جائے کھلائک ہے میں نے ڈسکپشن میں گوول میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فولو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیاتِ زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیئے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت خواجہ حمد یسوی رحمت اللہ علیہ لقب پیر ترکستان آپ کی ولادت چھاسو نینانوے جری ایک ہزار تیریانوے اسوی میں سہرام میں ہوئی یہ شہر اب کذاکستان کا حصہ ہے آپ کے والد کا نام حضرت شیخ ابراہیم رحمت اللہ علیہ ہے جو مشہور ولی کامل اور صوفی تھے اس علاقے میں آپ کے والد اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے جانے جادے تھے اور ان سے کئی کرامت منصوب ہے بہت سارے لوگ آپ کے والد محترم کے پاس علمی دین سکھنے اور ایک عام شریعت کی مسئل جاننے کے لئے آتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے آپ کی والدہ کا نام آئیشہ آنا بنت موسیٰ رحمت اللہ علیہ ہے جو بہت نیک اور پریزگار تھی آپ کے نانا حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ جو آپ کے والد حضرت شیخ ابراہیم کے خلیفہ تھے آپ کا شجرہ نصب اس طرح ہے خواجہ احمد یسوی بن شیخ ابراہیم بن شیخ علیہ السلام بن شیخ محمود بن شیخ محمد بن شیخ ابتخار بن شیخ عمر بن شیخ اسمان بن شیخ حسین بن شیخ حسن بن شیخ اسمائل بن شیخ موسیٰ بن شیخ مومن بن شیخ حارن بن قدب ترکستان خواجہ عساق بابا بن عبد الرحمن بن عبد القحار بن عبد الفتہ بن محمد اکبر عرف محمد بن حنفیہ بن مولا علی کرم اللہ و جل کریم و رضی اللہ تعالی عنوما و رحمت اللہ علیہم آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والدہ کا وصال ہو گیا پھر کچھ سال بعد آپ کے والد کا بھی وصال ہو گیا پھر آپ اپنی ہمشیرہ بہن حضرت گوھر شہناز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یسی ترکستان تشریف لائے ترکستان میں آپ نے حضرت عرسلان بابا رحمت اللہ علیہ سے اور یسی ترکستان کے علماء سے قرآن حدیث تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی سات سال کی عمر میں آپ عرسلان بابا سے مرید ہوئے اور ان سے تصوف کی تعلیم حاصل کی عرسلان بابا نے آپ کی خوب تعلیم و تربیت کی اس طرح آپ روحانیت کی آلہ منزل پر پہنچے اور آہستہ آہستہ آپ کی شہرت ترکستان میں ہونے لگی عرسلان بابا کے افصال کے بعد آپ یسی ترکستان سے بخارہ اسبکستان تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور علم باطنی اور سلوک کی تعلیم حاصل کی عبادت ہلائی اور خدمت مشہد کرتے رہے آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے خواجہ محمد یسوی آپ خلیفہ ہے خواجہ یوسف حمدانی کے آپ خلیفہ ہے خواجہ ابو علی فرمادی کے آپ خلیفہ ہے خواجہ ابو الحسن خرکانی کے آپ خلیفہ ہے خواجہ ابائیزد بستامی کے آپ خلیفہ ہے امام جعور صادق کے آپ خلیفہ ہے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد کے آپ خلیفہ ہے حضرت سلمان فارسی کے آپ خلیفہ ہے امیر المومنین حضرت ابو بگر صدیق کے آپ خلیفہ ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ علیہم وردی اللہ تعالی عنوما خواجہ یوسف حمدانی نے آپ کو ظاہری و باطنی علم کی نحمتوں سے سرفراز فرمایا اور صدیق کیا تحفوریہ سلسلے کی خلافتہ فرمائی 535 حجری 1141 عصوی میں مرشید کے وصال کے بعد آپ نے حضرت خواجہ عبداللہ برکی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کی ذمہ داری سنبھالی پھر 441 عصوی میں حضرت خواجہ حسن بن حسین اندکی رحمت اللہ علیہ کی وصال کے بعد ان کے خانکہ کی ذمہ داری سنبھالی اس طرح آپ سلسلہ عالیہ صدیق کیا تحفوریہ کے مرشید عالیہ بنے جب حضرت خواجہ عبدالخالق ازدوانی رحمت اللہ علیہ دمشق سیریا سے بخارہ اسبیکستان تشریف لائے تو آپ نے خواجہ یوسف حمدانی کی وسیعت کے مطابق انہیں ساری ذمہ داری عطا کی اور خود تیتی سال کے عمر میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ترکستان چلے آئے پھر آپ نے خانکہ تعمیر کی اور لوگوں کو تعلیم اور فیض عطا فرماتے رہے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی اور ایک بڑی تعداد میں خانہ بدوس ترک آپ کے عقیدت من ہوئے کچھ عرصے تک آپ نے لوگوں کو تعلیم اور فیض عطا فرمایا بعد میں آپ زیادہ وقت عبادت ریادات اور مراقبے میں گزارنے لگے اس طرح آپ نے پوری زندگی یسی ترکستان میں گزاری پریوار آپ کے ایک صحبزادے اور دو صحبزادیاں ہیں صحبزادے عبراہ ملوی رحمت اللہ علیہ صحبزادیاں گوھر شہناز گوھر حسناز رحمت اللہ علیہم آپ حضرت رسلان بابا رحمت اللہ علیہ کے مورد اور حضرت خواجہ ابو یاکوب یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ کے مورد اور خلیفہ ہے آپ سے طریقت کا یسوی سلسلہ جاری ہے آپ کا وصال 562 ہجری 1166 اسوی کو 63 سال کی عمر میں ہوا گوھر شہر گوھر شہر گوھر شہر گوھر شہر گوھر شہر موسیقی